موسیقی سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید بارہ ستاروں سمیت اللہ نے دی پھر سے محلت زندگی نے دیا ساتھ اور میری ہو گئی آپ لوگوں سے ملاقات یہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ بیٹری کو چارچ کر دیتی ہیں اور میں پھر سے آ ہی جاتی ہوں روتی دھوتی حالانکہ جب آج ہورسکوپ شروع کیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسے لگ رہا تھا نہیں بولا جائے گا نہیں بولا جائے گا نہیں بولا جائے گا پھر ایک انرجی ڈرنک منگا کے پیئے سوچئے ذرا پھر وہ انرجی بوسٹر آیا ہے تو میں آپ لوگوں سے بات کرنے کے قابل ہوں اسی لئے شاید دعائیں جو میں کرواتی ہوں اسی لئے کرواتی ہوں آپ لوگوں سے تو جی سامیہ خان لاؤنج میں نئے جوائن کرنے والوں کو خوش آمدیب جو کہ نئے ہمارے سبسکرائبر آئے ہیں پلیز آپ ہماری لائف لائن ہے آپ یہ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگوں کو وقت کے ساتھ پتا چلتا جائے گا کہ آپ لوگ میرے لئے کتنے امپورٹنٹ ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی جب لوگ کہتے ہیں جب لوگ مجھے بتاتے ہیں تو اب میرا لاؤنج جتنا نون ہو جائے گا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا جب میں نے اس کی بسم اللہ کی تھی اور مجھے یاد ہے نام بھی میں نے خود ہی اس کا رکھا تھا اللہ پاک اس کو اور برکت دے آپ لوگوں کی قدموں کی برکت سے میرے لاؤنج میں روشنی رہے اس کے بعد جو نئے آئے ہیں ان کے لیے چھوٹا سا انٹرڈکشن میں ہمیشہ دیتی ہوں پرانے سننے والوں کو برداشت کرنا پڑے گا کہ اللہ پاک نے چار محدود سے علم دیئے ہیں اسٹرالوجی نیمرالوجی پا میسٹری پلس کارڈز کارڈز دی آر نوٹ ٹیرو کارڈز یہ ایک ایرانی علم ہے اور جو ہے کافی ریڈنگ جیسا جیسا اس کا الٹرنیٹف سمجھ لیجی آپ لوگ ملنے کے کیا اوقات ہیں یا کیا جیٹیلز ہیں یہ جو نمبر ہے بڑا سا لکھا ہوا جو باہر کے میرے انٹرنیشنل کالرز جب اس کو ملائیں گے تو وہ 0092 کے ساتھ ملائیں گے نمبر یہ ہے 0300 sorry 03002 0300 کے ساتھ بہت بری ہو چکی ان کو وہ نہ ملائیے گا بھول کے بھی نہ ملائیے گا میرے اس پتھان بھائی کی طلاق ہوتے ہوتے بچی ہے تو 03002 کوڈ ہے 444771 اس نمبر کے علاوہ میرا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ میں کوئی اپنی سروسز پہنچا رہی ہوں تو آپ نے کسی کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بننا اگر آپ اس نمبر کے تھرو میرے ساتھ رابطے میں ہیں تو آپ سیف اور محفوظ ہاتھوں میں ہیں آپ بھی آپ کا پیسہ بھی اور آپ کی پرسنل انفرمیشن بھی تو پلیز کسی کے ہاتھوں بے وقوف مت بنیے گا میں تو ان چیزوں پہ بڑی خائف ہوتی ہوں جب لوگ جا کے جادو ٹونوں کے لیے پیسے دیکھ کے آتے ہیں کون آپ کے بحاف پہ دعا کر کے آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے جب تک آپ خود ماتھا نہیں رگڑیں گے المائٹی کے آگے کون آپ کے لیے دعا کر کے زندگی کو بدل سکتا ہے خیر یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ بھی ہے مجھے اس میں بول لانی چاہیے لیکن میں بہت دکھتی ہوں جب آپ لوگ مجھے آکے اپنے قصے سناتے ہیں پھر میرا دل بہت دکھتا ہے ان چیزوں کے لیے تو جی یہ چھوٹا سا انٹرڈکشن جو کہ ہمیں ہر باری دینا پڑتا ہے کہ اس نمبر کے علاوہ اور اس نمبر پہ اگر آپ کو ریپلائی نہیں آرہا آپ پھر میسیج ڈال دیجئے اور لکھیں کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ پروسیچر کو پتا کرنا ہے تو آپ کو سر کا ہر قسم کی ڈیٹیل آ جائے گی اگر آپ سیریسنس شو کریں گے تو آپ کو کال بھی آ جائے گی تو اس نمبر کے تھرو ہی آپ اور میں آپس میں مل سکیں گے تو اپنا جو ہے یہ اس کے علاوہ آپ کسی کے نمبر پہ اپنی انفرمیشن شیئر نہیں کریں گے اور اپنی انفرمیشن آپ نے دینی بھی نہیں ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے آپ کہاں پیدا ہوئے آپ کا کیا نام ہے وہ جب میں آپ کا جو ہے میں آپ کے لیے پھر وہ خود آپ نے مجھے یہاں پہ دینی ہے جو جی گیارہ جولائے سے ایک اور ستارے نے قدم نیا رکھ دیا ہے اور سب سے پہلے تو جن کا مہینہ ہے کینسیرینس کا ان کے لیے اچھی خبریں ہیں اس ہفتے میں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ باقی ستاروں کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ستارے لیکن کینسیرینس کا یہ مہینہ کیونکہ ان کی برد کا مہینہ بھی ہے تو ان کے لیے مہینے میں آسانی بھی ہے اللہ میرے باقی گیارہ ستاروں کے لیے بھی اسی طرح آسانیہ کرے جب ان کی برد کے مہینے آئیں گے سال کا شروع تو بہت ٹفرا میرا رب آگے آنے والے وقت میں آسانی کرے تو اب ہم شروع کرتے ہیں جی اس لائن کے ساتھ ذہن میں رکھئے گا غیب کا علم نہیں ہے صرف اندازیں ہیں میں اتنی ہی محکمہ موس میں یاد کرتا ہے اور اس سلوگن کے ساتھ میں آپ سے انٹروڈکشن سے اجازت چاہوں گی میں ہمیشہ اپنے بارے میں آپ لوگوں کے ایک لائن بولتی ہوں کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی میں صرف آپ کو قسمت کے ساتھ ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں جیسے آپ نیب کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جیسے آپ کبھی کسی مقدمے میں ڈیل مک مکا کر کے چلتے ہیں تو میرا صرف اتنا سا رول ہے آپ کی زندگی میں تو اب ہم کرتے ہیں اپنے ہورسکوپ کی باقاعدہ بسم اللہ آپ نے کہیں نہیں جانا چھوٹی سی بریک کے بعد اپنے بارہ ستارے شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم کر رہے ہیں بارہ ستاروں کی بیگننگ اور بارہ ستاروں میں پہلا آسمانی کانسل کا ستارہ ایریز جس کا رولنگ لارڈ ہے مارس مارس کے لوگ بڑے جنگجو دلیر بہت بہادر میں تو اس کو ہمیشہ کہتی ہوں زیادہ تر سے میں فوجیوں کا ستارہ کہتی ہوں یا میں اسے بیوروکریسی کا ستارہ بھی کہتی ہوں یا میں اس کو جو ہے وہ پلس کا ستارہ بھی کہتی ہوں کیونکہ یہ جب اس کو ہم پاکستان کے ذائچے میں پڑھتے ہیں تو یہ پاکستان کے ذائچے میں پاکستان کی فورسز کو رپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے انتاظہ لگا لیجیے کہ اس کا فورسز سے کتنا ہی پیارہ اور محبت کا رشتہ پایا جاتا ہے تو جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے جن کا نام انگلیش میں اے سے آئے سے یو ای ل وائی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی برج ایریس سے اپنی مدد لے سکتے ہیں گائٹ لائن لے سکتے ہیں بخدا یہ صرف گائٹ لائن ہے غیب کا علم نہیں ہے اسے ہم اندازوں کا علم ہی کہتے ہیں اس سے زیادہ ہم اسے اس کی حیثیت اس کی اوقات نہیں ہے اللہ کے کام جس کو ہم تقدیر اٹل کہا جاتا ہے تقدیر متلق کا لفظ یوز کیا جاتا ہے وہ اور ہی کام ہے اس میں ہم بلکل انٹروین نہیں کر سکتے تو جہاں ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم شرک زمرے میں آتے ہیں یہ ہم گائٹ لائن لیتے ہیں کہاں پہ سلو ہو جائیں کہاں پہ ہم ایکٹیو ہو جائیں لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے جلدی سے کیسے کام کر لیں جو بجلی سے ہونے والے کام ہیں تو یہ پلاننگ ہے آپ کے سامنے یہ پلانر کی طرح ہے جو محکمہ موسمیات آپ کو سرویسز فراہم کرتا ہے وہی ایک اسٹرولوجر بھی اپنی سرویسز کو فراہم کرتا ہے ہم آتے ہیں برج ایریز کے پہلے یہ ہفتہ کیسا رہے گا دی موسٹ فیمس یونیورسل لائن کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور میرے پیارے سننے والے جو ایریز یہ ہفتہ ہے بارہ جولائے سے لے کے ایٹین آف جولائے تک اچھا جی بارہ اور تیرہ بلکہ اس سے پیچھے گیارہ گزری ہے وہ بھی میں شامل کرتی ہوں ایریز میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ الحمدللہ لوف لائف میں ستارے ٹھیک ہیں پھر آپ کے ستارے اس میں ٹھیک ہیں آپ کے بچوں کے معاملات میں ٹھیک ہیں چیزیں ذرا سپیڈ اپ رہیں گی اور بچوں کے معاملات میں ایک بے فکری سے والا ستارہ ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اس کے اندر تو گیارہ بارہ تیرہ جولائے ایریز آپ محبت کے معاملات میں اپنے بچوں کے معاملات میں الحمدللہ سیف ہیں سیکیور ہیں وہاں پہ کوئی خطرے کی انڈکیشن بلکل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اس ستارے کی پوزیشن جو ہے وہ بلکل آپ کی فیور میں ہے اس کے بات چودہ اور پندرہ جولائے یہ تھوڑی سی سلو تاریخیں ہو سکتی ہیں تھوڑا لتھارجک فیل کر سکتے ہیں یا نین پوری نہ ہونے کی شکایت کر سکتے ہیں یا کام کی زیادتی کی شکایت ہو سکتی ہے لیکن یہ دو دن ہے صرف اور آپ مینج بھی کر لیں گے کیونکہ آپ کی مینج منٹ سکلز کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آپ بہت اچھے سے دو دن مینج کر لیں گے ذرا تحمل سے رہیے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ گھر کا جو آپ کا سٹاف ہوتا ہے جسے ہم بہت بڑی ہیلپ ہوتی اللہ کی طرف سے تو دو اسان کئی چگہوں پہ آپ کو خندہ پیشانی رواداری اور طولرنس سے کام لینا پڑتا ہے تو یہ دو دن تھوڑی سی اس سٹیٹیجی کے ساتھ ہیں سولہ اور سترہ الحمدلللہ اچھا موڈ نظر آتا مجھے اپنے پیارے ایریز کا بڑے 23 اپریل سے 11 آف جون تک اچھا خاصہ اللہ نہ کرے سب نے بھگتا ہو جن کی اوپر سے شامت آنی تھی ان کی آئی ہوگی لیکن اب خطرے سے باہر ہیں آپ لوگ اور اب آپ مارس آپ کو confidence دیتا وہ نظر آتا ہے جس نے آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالی تھی ہر مشکل کے بعد آسانی یہی میرے رب کا وعد ہے اچھا جی 18 اور 19 یہاں پہ آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے ایریز کے اپنے مال کا صدقہ دی 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 اپنے مال کی نیت سے پیسوں کے معاملے میں تجارت رب سے کر لی ایک مال کا صدقہ صرف آپ نے دی یہ اپنے احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہ یہاں پہ ایک پیش بندی سی ستارہ ہمیں دیتا ہے کہ ہم آپ کو وان کریں کہ آپ نے اپنے مال کی احتیاط کرنی ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا ایریز سٹوڈنس جو ہیں ابھی ہارڈ ورک پہ لیگل ایشو کسی بھی عدالتی ایشو کی وجہ سے وہ ذرا محتاط رہیں گے اس وقت میں کیونکہ یہ ابھی بھی وہاں پہ ستارہ جو ہے ان کے لیے انفیوریبل ہے اس کے بعد میں چلتی ہوں جی دوستیوں والے ہاؤس میں ستارہ تو مہربان ہے کبھی کبھی وقت مہربان نہیں ہوتا تو میں کہوں گی کسی بھی دوست کی انٹینشن کو ڈاؤٹ مد کیجئے گا ہو سکتا آپ کے دوست کی انٹینشن بری نہ ہو لیکن کیونکہ اس وقت ستارے کی موجود کی مزے کی نہیں ہے تو وہاں پہ ستارے کی جو پریزنس ہے وہ وہاں پہ پرابلم پیدا کر سکتی کچھ چیزیں آپ اس وقت مانگیں اور تین مہینے کے بعد آپ کو ملنی شروع ہو جائیں کتنی بڑی یہ مسٹری ہے کیونکہ اس وقت جو بھی جس بھی مذہب کے تحت آپ پیدا ہوئے اس وقت اپنی دعاوں پہ بہت زیادہ توجہ کیجئے گا کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی دعائیں آپ کو پتہ نہیں کہا کہا سے رستے دیں گی کیسے کیسے آپ کے لئے راستے بن سکتے ہیں یہ اپنے سوچا بھی نہیں ہوگا کچھ چیزیں آپ کو لگے گا ایریز کے انکسپیکٹڈ ہو رہی ہیں انسرٹن چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں لیکن توقع آپ کے ساتھ ہے آپ کو چھوٹی موٹی یہ کوئی آپ کا کچھ نہیں بگار سکتی پھر جی رشتے داریاں سسرالی ہیں آپ کی سپورٹ میں نظر آتی ہیں خاندانی ہیں گھوم لینڈ میں ایک سکون کی انڈکیشن نظر آتی ہے گھر میں سکون مجھے بہت عرصے کے بعد والوں کی پوزیٹیو بانڈنگ آپ کے ساتھ نظر آتی ہے اور جب گھر میں اور رشتوں میں سکون ہوتا ہے تو آپ بہر بہت آسانی سے جنگ لڑ لیتے ہو تو ایریز اس وقت ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیملی فرنٹ پہ تمام ستارے جو ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہاں نظر آتا کہ ہر مشکل کے وعد آسانی ہے کیونکہ اسی ہاؤس کے اندر پرابلم تھے 23 اپریل سے till 11 جون اور اب یہاں پہ پیارے سے ستاروں کی موجود کی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ آپ کو کمپنسیٹ کر رہی ہے تو یہ اللہ کا وعدہ اپنے کاموں کی نیت سے سورت علم نشرا پڑھا کیجئے کیونکہ اس کا ترجمہ دیکھئے گا آپ کے روز بروز جو کام ہے اس میں وہ آسانی کی دعا ہے اول و آخر دروس شریف پڑھ کے آپ اسے 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اللہ آپ کی دعاوں کو قبول کرے اور جب دعا مانگے اسنا چیز کو بھی یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا ایریز good luck in advance good luck آپ کو اور اللہ آپ کا نگے بان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب جس ستارے سے کرنے جا رہے ہیں مذاکرات توریز یعنی برج سور کے جو لوگ ہیں کیا determined لوگ ہوتے ہیں توریز کو پہلا عشق ہو جائے بہت مشکل ہوتا ہے اس عشق سے موو آن کرنا اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن سے توریز کو عشق ہو جائے آپ خوش قسمت ہیں لیکن وہ بچارہ عذاب میں ہے پہلے عشق سے موو آن کرنا ان کے لئے بہت ٹف جاب ہوتی ہے تو جی توریز جو ہے بڑے کرییٹیو لوگ بڑے ہی آٹسٹک قسم کے لوگ بہت بڑے جو میوزک کمپوزرز ہیں آپ ان کا ستارہ توریز دیکھیں گے پینٹنگز مہارت آپ بہت سارے توریز کو دیکھو گے جو اس فیلڈ میں آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے توریز جن کو نہیں پتا اپنا ستارہ کیا ہے جن کا نام اردو میں بے اور انگلش میں بی سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں اور توریز یہ ہورسکوپ ہے بارہ جولائے سے شروع ہو کے اٹھارہ جولائے میں اس کو ختم کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ کیسا رہے گا آپ لوگوں کے لئے پہلے شروع کرتے ہیں اور گیارہ بارہ تیرہ جولائے میں پیچھے گیارہ سے شروع کر رہی ہوں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ویسے تو مجھے آپ کی ہوم لینڈ میں ایک امن ایک پیس کی وہ انڈیکیشن بھی قسم کی فرکشن کسی بھی قسم کی ٹینشن کو آوائیڈ کرنا ہے تو یہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو نہ کسی گھر والے کی پریشانی نے آپ کو upset کیا خیر اب تو وہ ٹائم اللہ کے فضل سے گزر گیا گیارہ تو گزر گیارہ اور تیرہ بھی آپ نے گزار اپنی پرسنیلٹی کا ریوائیول چاہتے ہو میری بات مانیے ہم تو لوگوں کے بچوں سے خوش ہوتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو انجوئی کیجئے بچوں کے ساتھ وقت کو گزاریے یہ سچ مچ انجلز ہوتے ہیں ان کی پوزیٹیف انرجی آپ پھر سے بچہ بنا دے گی دنیا گھم بھلا دے گی آپ کو تو انجوئی کیجئے اس وقت بچوں کی پوزیٹیف انرجی یا اپنے چاہنے والوں کی اپنے لفڈ وانز اپنے رومانس کے ایریا میں میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں وہاں بیوی ستارہ ان دو تاریخوں میں بلکل ٹھیک ہے اگر کسی قسم کا کچھ تناہو یا کوئی فرکشن آئی تھی اب آپ اس کو سورٹ آؤٹ کر سکتے ہو سکسٹین آنڈ سیونٹی چولائی جو ہے تھوڑا سا لو پروفائل رہی ہے اپنے ہیلتھ ایریا میں اپنے ورک ایریا میں کوشش کریں بیلنس کریں تاکہ ایک بھی چیز دوسرے کو ڈیمیج کرنے کا ریزن نہ بن سکے تھوڑا سا اس کو آپس میں بیلنس کیجئے گا تاکہ ایک چیز بھی دوسری چیز کو ہٹ نہ کریں اور آپ ہمیں فٹ فٹ نظر آنے چاہیے اپنے ورک ایریا میں مہت آت رہی لوگوں کے ساتھ پیشن لوس نہیں کرنا گھر زور سے شاؤٹ کرو گے اور جب آپ غصے والا شاؤٹ کرتے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اندر انسان کے کتنی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس لیے مدھم بولنے کو پریفر کیا گیا اٹھارہ اور انیس اس وقت آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ ذرا سا محتاج چلنا ہے چاہے وہ آپ کی کہ تھوڑا سا آپ کبھی غصہ جلدی کر جاتے ہیں لیکن اس وقت میری بات ماننی کہ غصہ آئے بھی تو کوشش کریں جیسے کہ حدیث شریف میں کہا گیا کہ اپنی جگہ کو بدل لیجئے آپ کھڑے ہیں تو بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے پانی پی لیجئے کچھ طورین کہ اللہ کے فضل سے پیسے رک نہیں رہے آپ کے آنے بھی نہیں رک رہے اور جانے بھی نہیں رک رہے بس یہ ایک ڈیلیمہ ہے جو کہ آپ نے خود ڈیل کرنا ہے اگر تو اخراجات غیر ضروری ہیں پھر تو روکے جا سکتے ہیں اور اگر غیر ضروری نہیں رہے لیکن لگتا کہ اخراجات تھوڑے سے ناگزیر ہیں جو کرنے پڑ رہے ہیں اس کے بعد کاروباری ہاؤس میں آپشنز آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی آپ کے سامنے بھی آ رہی ہوں گی لیکن ابھی مزہ نہیں آ رہا ہوگا لیکن آپ نے ان پہ کام کرنا نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ مزہ بھی آئے گا materialize بھی ہو جائیں چیزیں finalize بھی ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو final date اس لئے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ خبرانا جاؤ تو final date 10th of October تو till then آپ نے کاروباری معاملات میں بلکل پریشان نہیں ہونا کسی بھی چیز کو خبران کے بہت جلدی یا excited ہو کہ jump in نہیں کرنا go slow ٹھیک پرکیے دیکھئے ہر طرح کی pros and cons پہ کام کیجئے پھر اس کو آگے proceed کیجئے گا دوستیوں اللہ house الحمدللہ ٹھیک ہے ہاں کبھی ہو سکتا ہے کہ مزہ نہیں آرہا این مطابق نہیں ہے خواہشات کے وہ کوئی ایشو نہیں ہے اور اگر کسی دنیاوی خواہش کی کوشش میں آپ مصروف ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس میں نہیں پوری ہو رہی تو اس کی last date کیا ہے 28 July اس سے پہلے اگر وہ خواہش پوری ہو جائے تو سمجھئے رب نے آپ پہ کرم کر دیا اور اگر نہ ہو ہرڈلز آسکتی ہیں اس کے بعد یہ شکر ہے کہ جو لوگ شہر بدلنا چاہتے ہجرت کرنا چاہتے جو نئی من پسند پوسٹنگ اور جاب میں تبادلہ چاہتے یا دوسرے شہروں میں کام کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے راستے کھل رہے ہیں جو لوگ نئی رشتہ داریاں بنانا چاہتے ہیں راستے کھل رہے ہیں اللہ کے فضل سے گھر والے بھی سپورٹیف نظر آتے ہیں جو گھر کے رشتے ہیں جو ماں باپ بہن بھائی سسرالی رشتے دار خاندانی رشتے دار اس وقت جو آپ کا آپس میں ایک بانڈ ہے وہ ایک اچھا بننے جا رہے تو اگر آپ کوشش نہیں کرے تو ریکنسائل کیجئے ان رشتوں کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا بانڈ بنے گا اور یہاں پہ بھی رب نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں آپ کو ڈراتی تھی رشتداریوں کے معاملے میں لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے کہ وہ ہی رشتے وہ آپ کے ساتھ اچھی کلیبریشن میں جاتے نظر آتے ہیں تو اپنے رشتوں کو انجوئی کیجئے کیونکہ یہی وہ حقوق کے بعد ہیں جن کے پورا کرنے کا ہم سے جزا یا سزا ہوگی جب ہم اللہ کو حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ وہ وقت آیا کہ ان کو جوڑنے میں آپ اگر پہل کروگے تو پتہ نہیں آپ تو یہ وہ بیس ٹائم ہے کہ آپ اپنی اس فطرت کے اس حصے کی ٹکور کر سکتے ہیں یہ وقت آپ کو خوشی دے رہے اپنے رشتوں کی بلیسنگ کی جو ہے تو یہ تھا میرے پیارے ٹولینز کا حال اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اچھی جا رہی ہے وہ جمینائی یعنی برج جوزہ اردو میں جن کے نام کاف سے انگلش میں جن کے نام کے کینگ والا کیو کوئن والا سے نام شروع ہوتے ہوں اور ان کو اپنی تاریخ پردائش نہیں اگر پتا وہ بھی اس ستارے سے اپنی گائٹ لائن اپنی مدد لے سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں صرف گائٹ لائن ہے غیب کا علم نہیں ہے ایک اندازوں کا علم ہے اندازیں آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے ڈی ٹو ڈی کو ہم ان کو بدل نہیں سکتے ہم صرف ان کو سمجھ کے ان کے ساتھ چل سکتے ہیں اس لئے میں اپنے بارے میں لائن بولتی ہوں کہ میں آپ کی قسمت بدل نہیں سکتی میں صرف اس کو آپ کے ساتھ ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں جمینائی یعنی برج جوزہ سکورپیو جمینائی یہ ہفتہ ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں 12 جولائی سے شروع ہو کے 19 جولائی پہ ختم کر رہے ہیں 18 جولائی پہ ختم کر رہے ہیں اس کو اچھا جی یہ شکر ہے کہ جو رشتوں میں ایک تناؤ والی جو انٹیکیشن تھی وہ تو ہو گئی جمینائی ختم کیونکہ ستارے نے کچھ ریپیئر کر دی ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا جیسے کہ ہم نے آپ 23 جون 2021 یہاں پہ ستاروں نے اس کو ریپیئر کیا اب کہانی یہ ہے کہ جیسے مریض ونٹی لیٹر سے جب اتر جاتا ہے ایمیون سسٹم ابھی کمزور ہے ابھی سردی گرمی سے پرہیز کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز اپسٹ نہ کرے بیمار نہ کرے تو یہاں پہ آپ کو اپنا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے بی تو اپنی بہت زیادہ کیجئے گا یہ شکر اللہ کا 11 جولائی سے لے 17 جولائی تک الحمدللہ ستارے فیملی فرنٹ پہ بھی ٹھیک ہیں اگر آپ نے اندرون ملک سفر پہ جانا جیمین اور سفر کاروباری ہے یا تفریحی ہے الحمدللہ آپ سیف زون میں ہیں آپ کے لف جوانز آپ کی رومانٹک لائف کا پارٹ جو ہے آپ کے بچوں والی جو کہانی ہے سب جگہ اللہ کے فضل سے امن ہے پیس ہے تو اس سارے فرنٹ پہ تو اس ہفتے آپ سیف زون میں اللہ کے فضل سے اس وقت جو اللہ کا میجر فضل آپ پہ حاضہ من فضل ربی جو ہونے جا رہا ہے وہ ہے آپ کے فائنانسز والا ایریا اس میں ستارے آپ پہ کرم کر سکتے ہیں ہم تو صرف خبر دے سکتے ہیں کرم نے اوپر سے چلنا ہے کہ ایک کے ساتھ کتنے سفر رب تعالی لگا کے بھیجتے ہیں اس ذاتے بے نیاز سے مانگیے وہ جب دیتا ہے وہ چھپڑ پھار کے بھی دے سکتا ہے تو زیادہ مانگیے ان کی شان کے حساب سے مانگیے کیونکہ اس اتنے بہترین ستارے ہوئے میں آپ کے خانہ مال کو لے کے جو اچھا پھر جو جیمینائز جو سٹوڈنٹس ہیں تھوڑا سا وہی جیسے میں پچھلی کہانی کو ریپیٹ کروں گی تھوڑا فوکس کا ایشو آئے گا ابھی بھی وہاں بھی آپ کو فوکس رکھنے میں تو ابھی بھی سٹڈیز کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب تک اکٹوبر کا میٹ نہیں آجاتا آپ نے ہارڈ ورک پہ جانا ہے آپ نے قسمت پہ ریلائی نہیں کرنا اس کے بعد جو جیمینائز کہیں اوور سیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ابھی ٹائم مزے کا بلکل نہیں ہے ٹائم وہاں پہ آپ کے لئے کچھ آسانیہ نہیں دے رہا تو اگر تو ٹریول کو پوسٹ کیا جا سکتا ہے دینیٹسو کے درواز اگر مجبوری ہے تو آپ صدقہ دیکھیں اللہ کا نام رکھیں اپنے سفر کی بسم اللہ کیجئے سفر کی دعا پڑھئے اللہ پاک آپ کے راستے دریاؤں سے بھی بنا دیں گے اسی طرح جمینائز جو میرے پیارے لوگ ہیں میں کہنا چاہوں گی اس وقت کسی بھی عدالتی پھڑے کوئی قانونی پیچیدگی آپ نے کسی ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا کیونکہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں آپ کا نقصان نہیں ہوگا لیکن اگلے دو تین مہینے تاریخیں پیشیاں یا دفتنوں کے چکر لگانے پڑ سکتے ہیں تو میرا ہی آپ کو کہنا ہوگا کہ اس سب چیزوں کو اگر کئی پھس گئے ہیں تو آپ اکٹوبر کی دس گزرنے کے بعد سے پروسیڈ کرنا شروع کیجئے آپ کے کام چٹکیوں بجاتے میں ہو جائیں گے دیکھیں حکمت کیا ہے کہ جب آسمانی حکم آپ کے ساتھ ہوگا یعنی اللہ کا حکم تو زمینی ہانیت میں کچھ چلے جائیں نمازوں کی طرف چلے جائیں لیکن کیونکہ فوکس اتنا ڈسٹرب ہے کہ آپ سے مینج نہیں ہو پائیں گے چیزیں اور آپ کے لئے مشکلات آ سکتی ہیں اسی طرح کریئر کہا گیا اس وقت جو جیمینائز آپ محنت کروگی اپنے کریئر کو لے کے یا اپنے کاروبار کو لے کے یہ میری بات یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ریوارڈ دیں گے جو ہے اگر آپ نے ان دنوں میں محنت جاری رکھی اور آپ کو اس کا ریوارڈ بہت ملے گا اور آپ شان سے جیئیں گے دو ہزار بائیس آپ کا سال ہوگا مکمل اس وقت اپنی جان ماریں یہ یاد رات تم نے ایک کر دیئے تو تم اپنی وہ جگہ بنا لوگ جو لوگ دس سال میں بناتے ہیں اور آپ یاد میں آپ کو بتاؤں کہ لیکٹوپ کے آگے بیٹھ کے میری آنکھوں سے پانی آتا تھا میں اتنا زیادہ لیکٹوپ کے آگے بیٹھ دی پھر میں سن شیڈز لگا کے لوگوں کے ذائچے پڑھنے شروع کہ میری آنکھوں میں پانی کی بیماری شروع ہو گئی تھی کہ ٹی وی پہ میرا میک اپ بھی سٹے نہیں کرتا تھا تو اس محنت کا صلح پہ رب نے دیا بھی مجھے اچھا جی اب اس ہفتے میں صرف دو ڈیٹس ہیں جو نوٹس سبل ہیں جس کام کا پریشر اپنے اوپر نہیں آنے دینا لوگ کوئی لگ پولنگ نہ کریں مہتات رہنا ہے یا گھر کی جو سٹاف ہوتا ہے کچھ کچھ سے آپ اپنے آپ کو دور رکھنا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا نرویس سسٹم بڑا فریجائل ہوتا ہے جو جیمینائز ہیں تو سارا لوڈ آپ کے نرویس سسٹم پہ آ جائے گا تو ایٹین اور نائنٹین اپنی ہیلتھ کی نیت سے اپنے کام کی نیت سے تھوڑا سا صدقہ دے دیجئے گا اور میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں تھوڑی سی سفید رنگ کی گروسری لے کے دے دے زیادہ نہ افورڈ کرسکیں انڈے بھی وائٹ ہوتے ہیں اور انڈے بکھرے کے صدقے کا الٹرنیٹیو ہیں تو انڈے لے کے صدقہ کر دیجئے گا تاکہ آپ کے معاملات میرے رب کی طرف سے آپ پہ رحم اور آپ پہ کرم رہے تو یہ تھا میرے جیمینائز کا اس ہفتے کا حال جمینائز آپ ہمیشہ بڑے اوور امبشیس لوگ ہوتے ہیں مجھے پسند ہیں آپ لوگ کیونکہ بڑی پراکٹیکل اپروچ ہوتی ہے پھر ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے اچھی خبر کے ساتھ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس ستارے سے جانیں گے کہ ہوگا کیا اہل زمین کے ساتھ وہ ہے ستارہ کینسر یعنی برج سرطان اردو میں جن کے نام ہے انگلش میں جن کے نام ایج ہنی والا ایج سے شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنی گائٹ لائن لے سکتے ہیں لیکن جن کے پاس بارے میں ایک لائن آپ سے بولتی ہوں کہ جہاں قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں وہاں ہم شرک زمرے میں چلے جاتے ہیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ اپنی قسمت سے ڈیل کیسے کر سکتے ہیں آپ سمجھ کے ان کی چالوں کو سمجھ کے ہوا کا رک سمجھ کے چلیں گے تو زخمی نہیں ہوں گے اگر ہوا کے رک اگینس چلیں گے تو زخمی ہو جائیں گے تو بس یہی ایک کہانی ہے اس زندگی کو گزارنے کی کینسیرینز یہ ہفتہ ہے جو ہے 12 جولائی سے لے 18 جولائی تک کا تو دیکھتے ہیں کہ میرے پیارے کینسیرینز کی زندگی میں کیا یونیورسل لائن 11 12 13 اللہ کرے کہیں کوئی ریکووری کے چانس بن رہے ہیں چیزیں سپیڈ اپ ہو رہی ہیں آپ کے مالی معاملات میں کسی نے ادھار دینا ہے یا کہیں سے پیسہ آنے کے دن ہے تو پلیز اس وقت مانگ لیجئے گا آسانی ہے آپ کا پیسہ ملنے میں تو اس وقت میرے رب نے چاہا کینس ایجن کوئی فائنانشل آسودگی آپ کے لیے نظر آ دی ہے اس کے بعد ماشاءاللہ 14 جولائی سے لے 19 جولائی تک کا جو سفر ہے اس میں آپ کے فیملی زون میں آپ کے اندرون ملک سفر میں آپ کے بچوں کے معاملات میں شکر ہے کوئی چیز سکیری نہیں ہے لیکن صرف ایک ڈیٹ ایسی ہے 18 اور 19 کی دو تاریخیں ہیں ایک تو اپنے بچوں کا صدقہ نکال ہے تاکہ اللہ کسی دشمن کو بچوں کا دکھ نہ دکھائے یہ تو بڑے وزرگ کہہ گئے ہیں حالانکہ مجھے خدا نے نہیں دی یہ نعمت لیکن اس کے باوجود میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں کہتی ہوں رب تعالی کسی کو بھی اس کے بچوں کا دکھ نہ دکھائیں دوسری چیز یہاں پہ کینس سیلین وہ ہے کہ آپ کے رومانٹک ایریا ہے اگر لگے کہ اسی coldness ہے اور چیز آپ کو اپسٹ کر لیے تو ان دو دنوں مطابق نہ نکلے تو بہتر ہے کہ دو دنوں کو آوائیٹ کر دیجئے گا باقی 14 اور 15 جولائی میں اگر کہیں ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے you are free bird to go anywhere 16 اور 17 جولائی میں family والوں کے ساتھ گزاریں گھر والوں کے ساتھ گزاریں اس میں بھی انشاءاللہ کمفرٹ ہے ہیلتھ ایریا میں کوشش کریں کہ اپنا بہت دھیان رکھیں آپ کا سب سے جو سنسٹیف زون ہے آپ کا سٹمک ایریا میگرین اور اس وقت ہیلتھ پہ لوڈ پڑھ رہا ہے ویسے تو شکر ہے منٹلی آپ پوزیٹیف چل رہے ہیں لیکن کبھی جنور اندر فیزیکلی تھوڑا سا چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے بھی پیچھے زندگی میں دیکھوں اسپیشلی ابھی جو جون تک کا ٹائم تھا وہ بھی ایسا تھا تو جو ہے اس وقت لیک پولنگ آپ کو اپسٹ کر سکتی ہیں اپنے وار کیریہ میں آپ اپنے جو مات ملازمین ہیں ان پہ بھی نظر رکھئے اسی طرح آپ نے اپنی ہیلتھ کو بھی فرگرانٹڈ نہیں لینا اب ہم آگے چلتے ہیں پہلے بھی ہم آپ کو کہتے چلے آرہے ہیں کہ مالی معاملات میں کوئی کام نہ جلد بازی میں کرنا ہے نہ کسی پہ اندھا اعتماد کرنا ہے نہ کوئی چیز بیچ یا خریدنے میں آپ نے بہت اتاولہ پر نہیں جلد بازی نہیں کر جانچ پر تال کر لیجئے کوئی غلط سودہ تو نہیں کر رہے یا کوئی آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا یہ احتیاط صرف جولائے اینڈ تک کیا آپ کے لیے تو یہ دہان رکھے گا یہ اینڈ آف جولائے تک کی احتیاط ہے آپ کے لیے تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی ماشاءاللہ جو کنسیرینس سٹوڈنس ہیں ان کے لیے اچھے وقت کی انڈکیشن ہے جو کنسیرینس کوئی عدالتی قانونی دفتری پیچیدگی میں تھے ایسے لگتا ہوگا کہ کام ہو رہے بس روز خبر آتی کہ ہو جائے گا اور ہو نہیں رہا کوئی کام کوئی بات نہیں آخری تاریخ میریوں کہ 28 چولائے تک اگر نہ ہو تو آپ نے کوشش کو give up نہیں کرنا اسی طرح روحانیت میں اگر آپ کو لگے کہ اس طرح انٹرسٹ نہیں ہو رہا جس طرح ہو ہوئے گا آپ نے بس اپنا رستہ نہیں چھوڑ اس وقت میں اس طرح کوئی آپ کوئی important visa apply کرنا ہے آپ کوئی important document file کرنا ہے تو احتیاط کے ساتھ اسے proceed کیجئے نتیجہ میرے رب نے چاہا 28 جولائی تک اچھا آجائے تو اس کا احسان نہ آئے تو آپ کی یقینی زمانت ہے اس اتاروں کی کہ آپ کو سکسس کا ریشو ملے گا لیکن 28 جولائی تک ہیچس نظر آتی ہیں تو دماغی طور پر شکر آپ پیس فل ہے سب سے زیادہ جو میرے کینسیلین کو بلیسنگ ملے گی وہ ملے گی ازدواجی زندگی کے اندر کاروباری پارٹنر سے سوشل تعلقات سے انشاءاللہ ایک اپنے اندر بھی ایک سکون لگے گا تو کینسیلین کا ویسے بھی سالگیرہ کا مہینہ آ رہا ہے یہ ہے ان کی سالگیرہ کا مہینہ تو میرے حساب سے کینسیلین کی برچ رے کا مہینہ پہلی بار جو میں اب تک خورسکوپ ہوں گے اور وہ دن ان کے اچھے بھی ہوں گے کیونکہ ان کا مہینہ بھی سارا اچھا ہے کمی ہوتا ایسا ہو تو انجوئی کیجئے آپ ہی کا مہینہ ہے تو آپ کو اس وقت ماشاءاللہ جب رشتوں سے بھی ملے گا تو آپ کا ایک لیول ہی کچھ اور ہوگا لوگوں سے ڈیل کرنے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ کو ایڈوانس مبارک بات ہر سال اللہ کرے یہ مہینہ اسی طبعہ نائی کا ساتھ آئے جس رہا مجھے اس وقت نظر آرہ فی امان اللہ موسیقی